اس لئے مسلم کی حدیث ہے اللہ کی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ The supplication of the one of you will be answered as long as he is not hasty and impatient تم اسے ہر بندی کی دعا قبول ہوگی لازمی جب تک وہ جلدباز یا impatient بے صبرہ نہیں ہو جائے گا اور وہ کہے کہ میں تو اتنے عرصے سے دعا کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں لیکن آج تک آنسر نہیں ہوئی and he despairs and abandons this application یعنی وہ اسے ہار مان جاتا ہے اور اس دعا کو ترک کر دیتا ہے حالانکہ ہونا کیا ہوتا ہے کہ اس کے دعا کی قبولیت میں کچھ دن کچھ ایام کچھ ساعت کچھ گھنٹے رہ گئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہار مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو دعا کبھی قبول نہیں ہوتی یعنی میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور ایک قبول نہیں ہوگی اللہ سبحانتہ اللہ کسی بے صبرے کی یا ہیسٹی کی اس میں کرکس کیا یہ میں حدیث یہاں میں کیوں لائے ہوں کیوں کیونکہ بی کنسسٹنٹ انیور عبادات you're not asking اللہ سبحانتہ اللہ for that thing only but you're asking اللہ سبحانتہ اللہ for good deeds and actions for نیک عامال مطلب دعا کا مقصد صرف چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے دعا کا مقصد زیادہ بڑا یہ ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کو منٹین رکھوں اور صلح صلحہ علیہین کہتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے کہ ہمارے دعا قبول نہ ہو تاکہ ہمارا رب سے connection maintain رہے اور ہم مانگتے رہے کیوں کیونکہ جب ہماری دعا جلدی قبول ہو گئی ہم نے دعا مانگنے ہی چھوڑ دی اور ہمارا طالب اللہ سے ٹوٹ گیا سبحان اللہ ان کی ذہن ان کے سوچ کیسے تھی الحسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان جب بھی تم میں سے شیطان تم میں سے کسی کو دیکھتا ہے when شیطان looks at you and sees you persistent in your obedience to اللہ سبحانہ و تعالی he will do his utmost to deceive you if he sees you that you are still persistent he'll give upon you and he'll leave you he'll give upon you and leave you however if he sees that you are altering between this and that then he will give he will have hope in you اللہ حبی کتنی دیپ بات یہ کہا کہ جب شیطان تم میں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ consistent or persistent ہے تو وہ تم پہ try کرتا ہے کہ تمہیں deceive کرے پھس لائے اور تمہیں لیزی لیتھارجک کر دے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ یا بندی ابھی تک persistent ہے اور اس کو نہیں چھوڑا تو تم سے hope ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے اس کو میں نہیں ہرا سکتا لیکن جس شخص کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ alter کر رہا ہے کبھی پانچ نمازیں باجمات کبھی چار باجمات اور ایک گھر میں پڑھ لی کبھی بار رکھتے ہیں پڑھیں کبھی چھوڑ دیں کبھی نماز کے بعد اسکار کے کبھی چھوڑ دیئے کبھی گناہ سے بچا اور کبھی کر لیئے then he has hope in you کہ تم اس کی ایک pray بن سکتے ہو یعنی he has got hopes in you کہ وہ تمہیں پگلا سکتا ہے اور تمہیں پھسلا سکتا ہے راستے سے تمہیں کرنا کیا ہے ہم آج جو عمال اور ایکشن سنیں گے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم ان کو consistency کے ساتھ ساری زندگی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک حدیث میں تین ڈیڈز کتھے بتائی گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمال کون سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ the most beloved ڈیڈز to Allah is faith in Allah اللہ پہ ایمان لانا and then maintaining good relations with your kit and kin اپنے نشداروں سے اچھے تعلق قائم کرنا maintain رکھنا and then enjoying good and forbidding evil نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بہترین actions بتائیں اور یہ کیوں بتائیں کیونکہ جو شخص پوچھا تھا وہ non-muslim تھا اور اس نے سب سے پہلے سوال کیا کیا آپ اپنے آپ کو imagine کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں تو ان نے کہا جی میں لیکن رسول ہوں اور پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین عمال کون سے رکھتے ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب اللہ سے جوڑنے کے راستے ہیں یہ بہت بہت بڑی فیلسی ہے بہت فیک کونسپٹ ہے قرآن میں کلیل ہی آتا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کو دین کو پریفر کیا چوز کیا آنر کیا اس کو چاہا آپ نے لیے آپ کھول کے ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ کو شک ہے کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں گا کسی بھی قرآن کو کھول کسی کا ترجمہ پڑھ لیں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پریفر کرے گا یا چوز کرے گا یا اس کو سیلٹ کرے گا اسے قبول کچھ نہیں کیا جائے گا وہ وہ فی الاخراتی من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا لوزرز میں سے ہو جائے گا کیوں؟ یہ قرآن میں انت دین انت اللہ الاسلام بے شک دین جو ہے واللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے